ہلو دوستو میں بنیچ کےک ماسٹر آج اس ویڈیو میں بنائیں گے ایک 5K جگہ کےک اور یہ ہمارا فروٹ ککٹل فلیور میں رائے گا اور سب سے پہلے آپ سب کو جائے شریع رام سب کو میرا نمست ہے تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے دو کیک کاٹے ہیں یہ ٹو ٹیئر تو کیک نہیں رائے گا لیکن ہاں دونوں سائیڈ میں کیک آئیں گے برابر میں مطلب اس ٹیپ بالا کیک نہیں ہے یہ اس پر ریمبو آئے گا تو چلیے کیسے کرتے ہیں اس کو ویڈیو میں دیکھتے ہیں پہلے ہم اس کو اچھے سے فیل کر لیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کی کچھ لیئرنگ کر لیں گے اچھے سے فروٹ ڈالیں گے تاکہ یہ فلیور جو ہے بیٹر رہے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے اس پہ کچھ شیرپ لگا کے وہ لیئرنگ کر لیں گے اس کی یہ ایک ایک ہمارا کیا ہے بنتے بنتے ڈیمیج کرنا پڑ گیا مطلب اس کا بورڈ بھی چینج کرنا پڑ گیا تھا تو کیسے ڈیمیج ہوا کیسے بورڈ چینج کرنا پڑ گیا تو چلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں آگے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے یہ لیئرنگ کر لیں لیئرنگ لیئرنگ کرنے کے بعد ہم نے یہ ڈیفریز میں رکھے سیٹ کر آتا ڈیفریز میں کم سے کم پہلی بار گھنٹے بڑھا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آئیسنگ کرنے کے بعد ہم نے ڈیفریز میں کلر میں تھا آئی ہے اور ملک کلر بھی الگی ہے اس کے سب لائٹ شیڈ میں کلر ہے اور ایک کلر کے تین تین شیڈ ہیں وہ جب پرپل ہے تو ڈارک پرپل ہے پھر اس سے لائٹ پھر اس سے لائٹ ایسی پنک ہے پنک کے لائٹ پنک دارک پنک پھر اس سے ڈارک ٹھیک اس طریقے ہم نے یہ کلر کے شیڈ دیکھیں ریمبو بنایا ہے اور یہ ریمبو کافی زیادہ بڑا ہے ہائیٹ ڈ والا ریمبو ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کو ایک پورٹ پہ اچھے سا سیٹ کر لیں گے اور جتنا پارٹ ہمیں چاہیے ہو اتنا کٹنگ کر کے نکال لیں گے ہمیں چاہیے تھوڑا سا زیادہ اوپر بھی نہیں اور یہ ہم نے دور سا والا ریمبو ہے یہ ہمارا ٹھیک ہے اس کو بھی ہم اسی طریقے سے بنائیں گے اور یہ بھی چھوٹا کریں جو بھی ہمیں جتنا چاہیے ہوتنا ہم کاٹ لیں گے اس کو اس کے بعد چلیے تھوڑی سی یہ گولڈن والا فونڈن ہے اس کے ہم بٹری فلائک چھوٹے سائز کی کاٹیں گے اس طریقے سے اس کے بعد کیک کو ہم نے نکالا کیک کی ٹرم نے کری اس کے بعد آئیسنگ کرتے ہیں اور جو آئیسنگ اس کی رہنے والی ہے یہ رہے گی ہماری آف وائٹ میں تو اس طریقے سے اس کی کچھ آئیسنگ کر لیتے ہیں سیدھے شٹیڈ آئیسنگ رہے گی اور کوئی ڈیجائن نہیں ہے اس پر اس کے بعد کاٹ سے فنشنگ دے دیں گے اس طریقے سے اس کے بعد چھوٹے والے کیک کی بھی آئیسنگ کر لیتے ہیں کیک میں زیادہ فرق نہیں ہے انہیس بھی اس کا فرق ہے یہ والا ہمارا چھے انچی سے دو والا سات سات انچی سے تھا تو اس طریقے سے اس کی بھی آئیسنگ کر لیتے ہیں کاٹ سے فنشنگ دے دیں گے اس کے بعد چلیے وہ رکھتے ہیں بورڈ پر تو یہ ہمارا ٹرم بورڈ ہے موٹا والا ٹھیک ہے ہیبی بورڈ ہوتے ہیں یہ اور اس کے بعد اس کا ڈیکوریشن کرتے ہیں اب جو چیز ہمیں کس بجے سے کیک کو ڈیمیج کرنا پڑ گیا تھا کس بجے سے اس کا بورڈ چینج کر گیا تھا کرنا پڑ گیا تھا اس ویڈیو میں یہ چیز آپ دکھائیں گے تو اس طریقے اس ریمبو پر چوکلیٹ لگا دیا اور پائپ لگا دیا اور بیچ میں سپورٹ کے لیے اپنے ہی ٹوٹپک لگا دی تاکہ یہ ریمبو ہمارا مجبوط رہے ٹوٹے نہ اس کے بعد اس کا بورڈ بنا لیتے ہیں اچھے سے بورڈ پہ ہم نے وائٹ ہو کریم لگا اور اس کے بعد وائٹ والا کوکونٹ ٹال دیا ہے اس کے بعد چلے یہ ریمبو کی باری آ جاتی ہے ریمبو لگا دیں گے اس پر ٹھیک ہے یہ ہمارا ریمبو سیٹ ہے آپ یہاں پہ کیک آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دونوں کے آپ اس میں جو انٹ ہو گئے تھے تو جو انٹ ہو گئے میں نے میم کو فوٹو میں جب میں ہم نے بنا کر دیا پہلو بیٹھا آپ بوٹ کٹ والو اب دیکھت ہی ہو جاتی کہ ایک تو پورا کمپلیٹ ہو گیا تھا اب یہاں پہ ہمیں بوٹ کو چینز کرنا پڑے گا کیونکہ میں ہماری کوئی بھی کمپرمیز نہیں کرتی ہیں ڈیجائن میں اور flavor میں اس کے بعد ہم نے پھٹا پٹ سے اس کے کو اٹھایا اور کے کےک کریم سے جہاں جو انٹ ہوا تھا وہاں سے دوبارہ سے آئسنگ کریں کیونکہ تاجہ کےک تھا تو ابھی آئسنگ ہونے میں اتھنی پرولم نہیں ہوئی اور پوری آئسنگ نہیں اتھانی پڑی مجھے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک بوٹ کٹوایا ہے بڑا پلائی والا اور اس کے بعد دیکھ سکتے ہی ہمارا بوڑ آکے تیار ہے یہ بنایا پھٹا پھٹ سے اس پہ ہم نے اس طریقے سے کےک کو سیٹ کر دیا اور اس پہ ہمارا ریمبو سیٹ ہو گئے تو یہ ڈیجائن تھا ہمارا کیسا لگا آپ کو مجھے کمنٹ میں جروع بتانا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب جروع کرنا ملتے رہیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ نئے کیک کے ساتھ تینک یو